السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقه قولی شیطنت کی اسیری فصل انتالیس گناہگار کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کا اسیر اور شہوات اور خواہشات کا قیدی رہتا ہے یعنی شیطان اس کو نکلنے نہیں دیتا آپ نے دیکھا کہ بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ ایک دوسرے کی پیچھے بھاگتے ہیں پھر وہ اگر بچہ ادھر جانے لگے یعنی آگے بھاگنے والا اگر رائٹ سائٹ پر جانے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پلٹ کے پکڑنے والا وہ ذری سے آ جاتا ہے پھر وہ جب وہ پلٹ کے دوسری طرف جانے لگتا ہے تو وہ بھی رستہ چینج کر لے شیطان بالکل یہ کھیل کھیل رہا ہے ہمارے سے ہم ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کرتے تو ادھر آ جاتا ہے جب ہم دیکھتے کہ ادھر شیطان ہے یہ رستہ خراب ہے غلط ہے تو مجھے ادھر جانے چاہیے تو وہ باگ کے ادھر آ جاتا ہے تو شیطان ہر وقت کیا چاہتا ہے انسان کو اپنے شکنجے میں لیے رکھیں اور یہ کس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے انسان کے نفس کے اندر مختلف چیزوں کی خواہش پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے غلط کام چور چوری کیوں کرتا ہے کیا اس کے پیچھے خواہشات نہیں ہوتا خواہشات ہوتی غلط قسم کی دوستیاں کیوں ہوتی لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے کیوں جاتی خواہشات کی وجہ سے اور اسی طرح بہت سارے غلط کام صرف اس لئے ہوتے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور یہ دراصل شیطان کے داخلے کے راستے ہوتے ہیں ایسے شخص کو شیطان پوری طرح اپنے شکنجے میں لیے بھی ہوتا ہے گویا وہ ایک دائمی قیدی ہے لائف ٹائم امپریزنمنٹ اور اس سے بدحال قیدی کون ہو سکتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے عدوب تخت سے سخت دشمن کا عصیر بن جائے پھر اس وقت ہم لوگ جو مختلف طرح کے مسلمان بڑی بڑی جیلوں میں پڑے ہیں ان کے پیچھے بہت کچھ کہتے بھی ہیں تکلیف پیس اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہائے بیچارے بڑا ظلم ہے لیکن اپنے آپ پہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم خود کتنے مظلوم ہیں اس سنس میں کہ سب سے بڑے دشمن کی قید میں خواہشات کے ذریعے خواہشات کے جیل خانے سے زیادہ کوئی تنگ و تاریخ جیل خانہ نہیں ہو سکتا اور شہوات کی قید سے زیادہ کوئی قید نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے آپ سے مجبور ہو جاتا ہے پس جو آدمی کے اسیر ہو جیل خانے میں ہو مقید ہو وہ اللہ کو کیوں کر پہچان سکتا ہے اور کیوں کر اس کی جانب جھک سکتا ہے جب کسی انسان کا قلب قیدی بن جاتا ہے تو پھر ہر جانب سے اس کے لئے آفتیں ہی آفتیں ہیں اور جس قسم کی اسیری ہوگی اسی قسم کی آفتیں اتریں گی قلب کا حال پرندے کسا ہے پرندہ جس قدر اونچی پرواز کرے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا اسے انڈرلائن کر لیں یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے پرندہ جس قدر اونچی پرواز کرے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا اور جس قدر اس کی پرواز نیچی رہے گی آفات کا نشانہ بن جائے گا جتنا زمین کے قریب ہوں گے اتنے مسائل زیادہ دنیا کی محبت میں جتنے گرفتار اتنے مسائل زیادہ اور جب ان چیزوں سے آپ اوپر اٹھ جائیں گے یہ بہت معمولی حقیل اشیو آپ نے جہاز کا سفر کبھی کیا ہوگا جہاز کی فلائٹ جب نیچے ہوتی ہے تو کتنی اس میں ٹربلنس ہوتی ہے لیکن جب وہ اوپر چلا جاتا ہے بادلوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو بالکل سمود ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی چیز چالی نہ رہی ہو بالکل سکون میں اچھا وہاں سے جب آپ زمین پر دیکھتے ہیں تو ہر چیز کیسی لگتی کتنی چھوٹی پوری پوری بستی پورا پورا شہر جب انسان دیکھتا ہے جو فرس ٹائم مجھے ایسا ایکسپیریس ہو تو میں نے کہا ہے یہاں لوگ لڑ بھی رہوں گے ایک دوسرے سے غصہ بھی کر رہے ہوں گے پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے ہوئے کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں اور بس یہتی چھوٹی سی دنیا کے لیے اچھیب سے کیفیت تاری ہوئی کہ ہم کن چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں لڑنے کی چیز نہیں ہے لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے یہ پیٹی ایشوز کس کو پیٹی نظر آتے چھوٹے نظر آتے جو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائے ان چیزوں کو اپنا مقصود نہ بنائے اسی لیے جو چھوٹے دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر نوک جھوک کرتے رہتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑتے ہی رہتے ہیں آپ نے دیکھو کہ چھوٹے بچے سب زیادہ لڑتے ہیں یہ کچھ لوگ بڑے ہو کبھی بچے بنے رہتے ہیں نوک جھوک نوک جھوک ہر وقت جو امیچو اور میامری بھی ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہر بات میں ایک دوسرے کی اتراز ہر بات میں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا ہر بات پر اتراز کسی چیز سے درگزر کرنا معاف کرنا اگنور کرنا آتا ہی نہیں ٹھیکہ ہی نہیں تو جتنا جس کا ایکسپوزر زیادہ ہوتا ہے جتنا وہ اوپر جا کے چیزوں کو دیکھ سکت اتنا ہی چھوٹی بات اسے چھوٹی لگتی اور جتنا انسان مچور ہوتا چلا جاتا اور اللہ کو پہچانتا جاتا ہے اور آخرت پر اس کی نظر لگ جاتی ہے اوپر اڑ جاتی ہے نظریں تو پھر یہ چھوٹی چیزیں اسے بادر نہیں کرتی یہ کہا کہ تو کیا ہو سوڑا شوڑو جانے دو ایک حدیث میں ہے یہ حدیث ضعیف ہے بہرحال لیکن مفہوم جو ہے وہ عام زبان میں اگر کہیں تو اس کی سنس بنتی ہے شیطان انسان کے حق میں بھیڑیا ہے وہ بکری جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو وہ بکری جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو وہ بہت جلد بھیڑیا کے موں میں چلی جاتی ہے یہی حال انسان کا ہے آپ دیکھیں کہ بکری کہتے ہیں تین چیزیں کی مثال آمد تو چڑیاں کڑیاں بکریوں وہ کہتے ہیں نا یہ تین چیزیں ایک جیسی ہیں جیسے لڑکی جس کے اوپر مرد رکھوالا نہ ہو عام طور پر کیا ہوتی دوسرے مردوں کی خواہشات کی نظر ہو جاتی کوئی باپ بھائی سر پر نہ ہو تو عموماً لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں عموماً بیراروی ہو جاتی یہ بھیڑیاں پھر رہے نا معاشرہ میں تو کسی نہ کسی کا شکار ہو جاتی ہیں کسی کی نظروں کا شکار کسی کی خواہشات کا شکار کسی کی چکنی چپڑی باتوں کا شکار تو اللہ نے اسی لئے مرد کو کموام بنایا اور اس کے اندر غیرت رکھی کہ وہ بیوی بیٹی بہن ماں کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے تو فوراً اس کو پروٹیکٹ کرے اسی وجہ سے بعض وقت وہ مختصر جنگوں پر جانے نہیں دیتے کسی کو آنے نہیں دیتے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بلائی جان ہے ہمیں بلا وجہ قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس بکری کا کوئی رکھوالہ نہ ہو وہ بیڑیے کے شکار بن جائے گی اسی طرح انسان کا جب کوئی رکھوالہ نہ ہو تو شیطان اس کے پیچھے رجاتا ہے انسان کا رکھوالہ اور مولا مددگار اس کا رب جس نے رب کی پناہ نہیں لی وہ شیطان کے بیڑیے سے بچ نہیں سکتا اور اللہ کی جانب سے اسے محافظ نگہبان اسی وقت میسر ہوگا جب وہ تقوی اور پریزگاری کو اپنا شعر بنا لے حرام چیزوں سے بچے گناہوں سے بچے کہ مجھے بچ کے رہنا ہے مجھے اپنی حفاظت کرنی تو اللہ کی طرف سے مدد آتی جائے گی ان اللہ یدافع ان اللہین آمنو تقوی ایک دیوار ہے اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے تقوی اور پریزگاری دنیا اور آخرت کی عقوبتوں آفت اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی زبردست دیوار اور قلعہ ہے یعنی اللہ کا ڈر بکری جب اور جس قدر اپنے چرواہے سے قریب ہوگی اسی قدر وہ بھیڑیوں سے محفوظ ہوگی اور جس قدر دور ہوگی بھیڑیوں سے قریب ہوگی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مسائب و علام اور آفات سے دور رہے گا اور مسائب و علام اس سے دور بھاگیں گے کیا خوبصورت بات ہے یہ جو قلب جو دل اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مسائب و علام اور آفات سے دور رہے گا اور مسائب و علام اس سے دور بھاگیں گے اللہ تعالیٰ سے دوری کے بے شمار درجات ہیں بعض درجیں معمولی ہیں اور بعض بہت سخت اور خطرناک ہیں غفلت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی لیکن معصیت اور گناہ کی دوری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی بدات کی دوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی اور نفاق کفر اور شرک کی دوری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ محلک ہوتی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ